سفیر الجبین خاک کے اوپر سجدہ کرنا تربت پہ سجدہ کرنا مومن کی علامات میں سے پیمبر اسلام نے کہا تھا کہ وجہ الارض کسی بھی زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے زمین ہر وہ چیز جو زمین کہلاتی ہے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا یا زمین سے اگنے والی ہر وہ شئے جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی غیر المعکول و غیر الملبوس اقل سے ہے عائن والی قاف سے نہیں ہے وہ اقل ہے الف کاف ڈنے والی کاف لام اقل یعنی کھانا پینا غیر المعکول و غیر الملبوس ہر وہ چیز جو زمین ہو یا زمین سے اگنے والی ہو جسے نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو کیونکہ نماز خدا کے قریب لے کے جاتی ہے دنیا سے دور کرتی ہے اور کھانا پینا لباس انسان کو دنیا دار بناتا تو کہا اس لئے کھانے پینے والے چیزوں پہنے والے چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا جیسے کپاس ہے یا کھانے پینے پھل سبزیاں و غیرہ ہیں پان کے پتے پہ اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ کھایا جاتا ہے لیکن دوسرے پتوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے لکڑی پہ ہو سکتا ہے ہر چیز پہ سجدہ ہو سکتا ہے چٹائی پہ ہو سکتا ہے لیکن آئمہ نے تاقید کی ہے کہ ہمیشہ تربت پہ سجدہ کرنا یہ مومن کی علامات میں سے ہے اور سے سنیں گے کہا مومن کی علامات میں سے ہے کہ تربت سید شہدہ پہ سجدہ کرے خاک شفا پہ کامل زیارات میں روایت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ذکر زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن اس کے سجدے کی وجہ سے نیت مومن کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سجدہ رک جاتا ہے آسمان تک نہیں جا سکتا وہ ذکر سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ وہ رک جاتا ہے لیکن اگر یہی سجدہ خاک شفا پہ انسان بجا لائے تو وہ ساتویں آسمان تک چلا جاتا وہ عرش آسم پہ چلا جاتا ہے معصوم سے پوچھا مولا کیوں کہ وہ تمہارے سجدے کا اثر نہیں ہے اس خاک کا اثر ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے جس پہ جناب سید شہدہ کے خون کے قطرے گرے تھے اس خون کا اثر یہ ہے کہ اگر اس پہ سجدہ کیا جائے تو وہ عرش آسم تک جاتا ہے اس لئے مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے وہ ہمیشہ سجدگاہ رکھے گا تعفیر الجبین ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرے گا توجہ ہے اب تک لو ہوں کی تو مومن کے علامات میں سے ہے عزیزانی گرامی یہاں تک مصطحب ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس خاک شفا رکھیں علامات میں سے ہے مومن کی خاک شفا رکھیں اگر سفر کر رہے ہو تو خاک شفا ساتھ رکھو سمندر میں سفر کر رہے ہو اگر امام فرماتے ہیں کہ تلاتم بڑھ جائے سمندر کا مدو جذر بڑھ جائے بہت زیادہ تیز پانی چلنے لگے سیلاب آنے کی نویت آ جائے تو کہا تھوڑی سی خاک شفا سمندر میں ڈال دینا سمندر کو قرار آ جائے گا اگر خاک شفا سمندر میں چلے جائے تو سمندر کو قرار آ جائے گا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ایک ذرہ کھیلا دینا خاک شفا کا اثر یہ ہے کہ شفا مل جائے گی کہ ہمیشہ سفر میں اپنے پاس خاک شفا رکھو ہر بیماری ہر پریشانی کی دوری کے لیے خاک شفا مؤثر ہے اور مولا فرماتے ہیں بلاؤں کی دوری کے لیے دنیا کی پریشانیوں کے دوری کے لیے ہمیشہ خاک شفا پاس رکھو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جس گھر میں خاک شفا ہوگی اس گھر میں برکات نازل ہوتے رہیں گی اس خاک شفا کی زیارت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے